دوستو اگر آپ بھی شبمن گل اور شرے سیر کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شبمن گل اور شرے سیر نے شتک ٹھوک کر اپنے اپنے اتحاسے ہی رچ دیا ایسی پاریاں کھیلینا آج کہ سب کو وریندر سہواگ اور سجن تندلکر کی یاد آگئی کیسے ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اکیلے آسٹریلیا کی ٹیم کی دھجیا اڑا کر رکھ دی ہے ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا کو کیسے دھول چٹائی ہم نے اور ان دونوں کھلاڑیوں کی بلے باسی کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شرے سیر شبمن گل اور بابر آزم و رزوان ان دونوں میں ایک بہتر جوڑی کونسی ہے نیچے کمنٹ کر کے بتانا نہیں بھولیے گا دوستو بلے باسی کسے کہتے ہیں ونڈے کرکٹ میں اس کی پریباشہ سرلش اکشروں میں آج ہمیں سمجھائی ہے شبمن گلوہ شرے سیر نے دونوں کھلاڑیوں نے ایسی ایسی کمال کی پاریاں کھیلی ہے نا کہ سب کو سچن گوتم گمبیر سہواگ جیسے دگج یاد آگئے ہیں ذرا نام سنیے اسٹیڈیم کا اندور کا ہالکر میدان جہاں پر کبھی سہواگ نے دوستو سے زیادہ ایرن کی پاری کھیلی تھی چہاں پر بھارت نے ویسنیز کے اگنس چار سو سے زیادہ ایرن بنائی تھے آج ایک ویسا ہی درشت ہمیں نظر آیا بھارت اور اسٹیڈیو کی ٹیم کے بیچ کا دوسرا ونڈے مقابلہ جس میں ٹاؤس ہم بھلے ہی نہ جیتے ہو لیکن اس بازی کو ہم پچیس میں اوور تک آل موسٹ جیت کر نام کر چکے تھے وہ کیسے چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہمیں پہلے پرلے بازی ملی اور بھلے بازی میں شروعات زیادہ تابڑ توڑ تھی نہیں بیکنز رتراج گائی کورڑ آٹھ رن پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد آٹھ کا یہ آنکڑا کچھ ایسا چلا نہ کہ شبمن گل اور شرے سیر نے آج ساری کسر پوری کر کے رکھ دی دوستو ان دونوں کھلاڑیوں نے ایسی پارٹنرشی بنائی ہے جو یواؤں کے لیے کسی انسپیریشن سے کم نہیں ہے آپ اس باز سے اندازہ لگائیے سب سے پہلے کہ چوتھے اوور میں ہمارے سولہ رن تھے اور ایک وگٹ گر گیا تھا لیکن جب یہ چھبیس اوور ہوا نہ تو یہ دوستو رن ہو گئے بینا کسی اور وگٹ گوائے کے اور یہ ممکن ہو پایا تو شرے سیر وہ شبمن گل کی تابڑ توڑ پاری کے جلتے آپ کو بتائیں دوستو کہ دونوں نے آج ونڈے کو ونڈے نہیں بلکہ ٹی ٹوینٹی کی طرح کھیلا ہے چوکے وچھکوں کی بارش کرتے ہوئے چاہے سین ابوٹ ہو چاہے سپینسر جانسن ہو ہیزل وڈ ہو یا پھر دوستو کیمڈرون گرین ہی کیوں نہ ہو ہر کسی کو کیبل پرساد میں چوکے وچھکے ہی مینے اس بیچ شبمن گل جہاں چوتیس سے پیچس گندوں کے اندر اپنا پچاسا پورا کر چکے تھے تو وہیں شرے سیر بھی ان کے نقشے قدموں پر چلتے رہے اس کے بعد دوستو جیسے ہی چودویں اوور کے آس پاس دونوں نے اپنا پچاسا پورا کیا اس کے بعد دوستو دونوں نے پیچھے مل کر دیکھا ہی نہیں چوکے اور چھکوں کا یہ سلسلہ جائے یہاں اور میتھیو شوٹ کا ایک اوور آیا پاری کا بیسوں اوور جہاں سب کچھ پلٹ گیا دوستو زامپا کو تو اس سے پہلے چھکا لگائی تھا اس اوور میں دو بیک ٹو بیک چوکے اور چھکا بھی نکل گیا اور اسی اوور میں ہمارے ڈیڑھ سو رن پورے ہو چکے تھے چوکے اور چھکے اب اتنے لگ رہے تھے میدان میں کہ گننا مشکل ہو جا رہا تھا اور آپ کو بتا دے دوستو کہ چھبیس میں اوور تک جہاں شبمن کے لئے ماتر 79 گیندوں میں 6 چھوکے 4 چھکے جڑ کر 86 رن پر پہنچ گئے تو وہیں شریہس آئیر جناب تو 76 گیندوں میں 9 چھوکے 3 چھکے لگا کر 88 رن پر بلے بازی کر رہے تھے دوستو چھبیس میں اوور میں ہمارا سکور almost 200 ٹچ کر چکا تھا اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا نا تو انہی دو جاںبازوں کی وجہ سے اور ماننا پڑے گا یہ دونوں پاریاں کسی شتک سے کم نہیں تھی اور آگے چل کر انہوں نے یہ مکرر کر بھی لیا دوستو دونوں نے آگے چل کر اپنے اپنے شتک پورے کیے اور توڑ ڈالا ہے وہ ریکارڈ جو سالوں سے برقرار تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ دوسرے وکٹ کے لیے یہ اندور کے ہالکر سٹریڈیم میں دو یوان دوارہ لگائی گئی دوستو سے بھی زیادہ ہیں ہے نا اپنے آپ میں کمال کا ریکارڈ جو ایئر اور گل نے اپنے نام کر لیا اس کے علاوہ شتک تو انہوں نے اپنے اپنے بنائے ہی ہیں لیکن دوستو آپ سبھی گل اور ایئر کی اس تابرتوڑ پاری کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے جس پر دنیا سلام کر رہی ہے انہیں آپ نیچے کمنٹ کر کے صرف بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیواد